امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میری آج کی باتیں بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دے گی کیوں کہ ایک پورا سسٹم ایک پورا میڈیا چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے پیپر میڈیا ہو ایک ایجنڈے کے تحت ایک پروپیگنڈے کے تحت مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے دن رات چوبیس گھنٹے ٹوئنٹی فور سیون ہمارے چاروں طرف جھوٹ پھیلا دیا گیا ہے اور یہ جھوٹ باربار لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے باربار یہ جھوٹ سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے بلکہ آ گیا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں یا سچ ماننے لگ گئے ہیں لیکن ایک کہوت آپ نے سنی ہوگی کہ جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی جھوٹ کے پاو نہیں ہوتے اور یہ جھوٹ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا ہاں شور بہت کرتا ہے نیشنل فیملی ہیلس سروے کے کچھ آکڑے سامنے آئے ہیں جو جھوٹ مسلمانوں کے خلاف پھیلائے گئے ہیں یہ آکڑے ان کی پون کھول دیتا ہے اور ان جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے اور یہ جو نیشنل فیملی ہیلس سروے کی جو آکڑے ہیں یہ ان سارے جھوٹ کو غلط ثابت کر دیتا ہے آج کی ویڈیو میں میں پانچ جھوٹ کے بارے میں جو مسلمانوں کے طرف زبردستی زبردستی انٹینشنلی نیت کے ساتھ ایجنڈے کے تحت پروپیگنڈے کے تحت منصوب کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے یہ میں سرکاری ریپورٹ سے ہی آپ کو ثابت کر کے بتا دوں گا پہلا جھوٹ کہ مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ایک دن مسلمانوں کی آبادی ہندووں سے زیادہ ہو جائے گی پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ دیش کا اگلا پردان منطری مسلمان ہوگا اور پھر وہ ہندووں کو مار دے گا جیل میں بند کر دے گا اور بھارت سے نکال دے گا دوستو ہندو خطرے میں ہیں اور یہ ہندو خطرے میں ہیں والا ڈائلوگ روزانہ چار پاش بار بڑی پابندی سے کہیں نہ کہیں سننے کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو ضرور ملتا ہے یہ جھوٹ بہت مشہور ہے اور بہت تیزی سے اور بہت پابندی سے پھیلایا جاتا ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ہمارے ویڈیوز پر بھی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک ایک مسلمان بارہ بارہ بچے پیدا کرتا ہے لیکن میرے دوستو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان کے گھر میں دس یا بارہ بچے ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہر مسلمان دس دس بارہ بارہ بچے پیدا کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں جس سوسائیٹی میں میں رہتا ہوں یہاں پر تقریباً تیس چالیس بلڈنگز ہیں بلکہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جس میں سیکڑوں فلیٹس ہیں اور میجورٹی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور کئی فیملیز کو میں خود جانتا ہوں جن کے میں یہ جانتا ہوں کیونکہ ان کے ایک یا دو اس سے زیادہ بچے ہیں ہی نہیں کسی کے ایک ہے تو کسی کے دو ہیں مجھے ایک بھی فیملی ابھی تک ایسی نہیں ملی جن کے تین بچے ہو اب دیکھئے نیشنل فیملی ہیل سروے یہی کام کرتا ہے وہ گھرگر جا کر سروے کرتا ہے کس کے کتنے بچے ہیں کب پیدا ہوئے اور کیا عمر ہے اور کتنے پڑھتے وغیرہ وغیرہ ان کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتا ہے اور اس کو نوٹ بھی کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس کے یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے یعنی کون کتنے بچے پیدا کر رہا ہے اس میں تیزی سے گراوٹ آئی ہے اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے ہندووں کے بھی جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے اس میں بھی گراوٹ آئی ہے جو گھڑ کر ون پوائن نائن کے آس پاس ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی بھی فیٹیلیٹی ریٹ گھٹ کر 2.3 پرسنٹ ہو گئی ہے اب یہ فیٹیلیٹی گیپ جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان صرف 0.4 پرسنٹ رہ گیا ہے اب اگر یہی ٹرینڈ بنا رہا تو دس پندرہ سال میں یہ برابر ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندووں کی آبادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے آج کے زمانے میں دیکھیں یہ کومنس ہی بات ہے کہ اچھی لائف اسٹائل کی چاہت میں سب کم بچے ہی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تو اسے آپ آج ہی نکال دو اور اگر آپ اس جھوٹ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے؟ دوسرا جھوٹ یہ پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے ہی پریوار میں اپنے ہی خاندان میں یعنی بلڈ ریلیشن میں ہی شادیہ کرتے ہیں مگر آگڑے آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مسلمانوں میں 15.8 یعنی 15.8% ہی شادیہ بلڈ ریلیشن میں ہوتی ہے اسی فیصد سے زیادہ شادیہ میاں بیوی کا کوئی رشتہ پہلے سے نہیں ہوتا اگر یہ اب بھی بلڈ ریلیشن والے جوگ اگر آپ کے دماغ میں ہیں تو آپ ابھی اسے نکال دے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 10.1% ہندو بھی بلڈ ریلیشن میں شادیہ کرتے ہیں اور 14.5% بہت بھی بلڈ ریلیشن میں شادیہ کرتے ہیں اور 11.9% عیسائی بھی بلڈ ریلیشن میں شادیہ کرتے ہیں تو یہ وہم آپ اپنے دماغ سے نکال دے تیسرا جھوٹ یہ پھیلائے جاتا ہے کہ مسلمانوں میں 15 سال کی عمر میں ہی مسلم لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے کیونکہ شریعت میں اور مسلم پرسنلہ بورڈ نے اس بات کی اجازت دی ہے مگر سروے میں یہ سامنے آیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کی شادی عوستان 18 سال کے بعد ہی کی جاتی ہے یہ ایوریج نکل کے آیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں 18.7 سال یعنی 18.7 سال کے بعد ہی مسلم لڑکیوں کی شادیہ کی جاتی ہے اور حیرانی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہندووں کی لڑکیوں کی شادی کبھی جو ایوریج ہے وہ بھی 18.7 ہی ہے یعنی دونوں برابر ہندو اور مسلم دونوں برابر ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے ماملے میں سب سے لیٹ شادی کرتے ہیں جین جن کی عوستان عمر نکل کر آئی ہے 22 سال تو یاد رکھے سبھی مسلمان اپنی بیٹیوں کی اپنی لڑکیوں کی شادی 15 سال میں نہیں کرتے چوتھا جھوٹ یہ پھیل آیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے شکشہ نہیں دیتے یعنی پڑھاتے لکھاتے نہیں ہیں یا پھر ان کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے لیکن نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مسلم سماس سے آنے والی لڑکیا اوسطا 4.3 سال اسکول میں بٹاتی ہے اور لڑکے 5.4 سال اسکول میں بٹاتے ہیں اور ہندو سماس سے آنے والی لڑکیا 4.9 سال اسکول میں بٹاتی ہے اور لڑکے اوسطا 7.5 سال اسکول میں بٹاتے ہیں ایڈوکیشن شکشہ تعلیم کے معاملے میں دونوں دھرموں کا ریکارڈ نہایتی گھٹیا اور شرم سے ڈوب مرنے والا ہے دونوں دھرموں کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر تعلیم کے معاملے میں صدار کرنے کی سخت ضرورت ہے اپنے بچوں کو شکشت کیجئے کیونکہ ان بچوں کو شکشہ کی سخت ضرورت ہے تعلیم کی سخت ضرورت ہے تو اگر آپ کے دماغ میں یہ جھوٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے مسلمان اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے تو یہ جھوٹ اور یہ پروپیگنڈا اپنے دماغ سے نکال دے اور اگر آپ اس جھوٹ کے ساتھ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پانچوہ جھوٹ یہ پھیل آیا جاتا ہے کہ مسلمان چار چار بیویا رکھتے ہیں کئی بی جی پی پروکتہ ڈیبیڈ میں چلاتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ہم دو ہمارے دو پر عمل کرتے ہیں اور مسلمان ہم پانچ اور ہمارے پچیس پر عمل کرتے ہیں سال دو ہزار چھے میں ہوئے نیشنل ہیلتھ سروی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ٹو پوائنٹ فائی پرسن ہی مسلمانوں کی ایک سے زیادہ بیویا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہی ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے ہیرانی کی بات ہے کہ ون پوائنٹ سیون پرسن ہندووں کی بھی ایک سے زیادہ بیویا ہے اور ٹو پوائنٹ ون پرسن کرسچن بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں ویڈیو کے آخیر میں میں ان جھوٹ پھیلانے والے اور جھوٹ کو ماننے والوں کو ایک ٹاسک دیتا ہوں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ دو مسلمان دو مسلم ایسے ڈھونڈے جن کی چار بیویاں ہو اور اگر ڈھونڈ نہ پائے تو یہ جھوٹ سے آج ہی توبہ کر لے اور یہ جھوٹ کو پھیلانا اور سوشل میڈیا پر ڈالنا اور آپس میں بات کرنا اور جھوٹ کو بس پھیلاتے رہنا اور لوگوں کے دماغ کو خراب کرتے رہنا ان میں نفرتیں پیدا کرتے رہنا وہ چھوڑ دیں میری عمر ابھی 46 چل رہی ہے میں ابھی تک کسی ایسے بندے سے آج تک نہیں ملا جس کی چار بیویاں ہے میں نہیں ملا ہاں فوٹوز دیکھے ہیں فوٹوز سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بھارت کے ہے یا باہر کے ہیں صرف فوٹوز میں دیکھا ہے یا ویڈیوز میں دیکھا ہے لیکن ابھی تک پرسنلی نہ میرے آسپاس نہ میرے شہر میں نہ میرے گاؤں میں ایسے ایسا کوئی مسلمان مجھے ملا کہ جس کی چار بیویاں ہو نہیں بلکل بھی نہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے پھیلایا ہوا ہے لوگوں کے بیچ نفرتیں ڈالنے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے جھوٹ مو بھر بھر کے کیوں بولے جاتے ہیں ایسے پروپیگنڈیں کیوں کیے جاتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ایک دھرم کے لوگوں کو اپنے دھرم سے کم تر بتانی کی کوشش ہوتی ہے جھوٹ پھیلا کر نفرت بھری جاتی ہے تاکہ لوگوں کے بیش دوریاں بڑھیں اور یہی نیتا یہی پولیڈیشن ڈیوائیڈن رول کی پولیسی اپنا کر رول کر سکے حکومت کر سکے کیونکہ سبھی کو بتا ہے کہ مہنگائی بے روزگاری شکشہ سواست پر تو کوئی اوٹ نہیں دے گا کوئی اتنا اٹینشن نہیں ملے گا تو بس ہندو مسلموں کو لڑاؤ اس سے کیا ہوتا ہے کہ خالی بے روزگار لوگوں کو نوجوانوں کو کام بھی مل جاتا ہے تو اس سے میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سیاست کو سمجھے ہمارے سب ہندو بھائی بھی ہندو بھائی بہنیں اور مسلمان بلکہ سارے بھارتی اس سیاست کو سمجھے اپنے آپس میں مت لڑیے نفرت مت کیجئے یہ لوگ آتے اور جاتے رہیں گے کرسیاں خالی اور بھرتی رہے گی لیکن ان سیاسی چکروں میں اپنی آپس کی محبت اپنی آپس کی بھائی چارگی کو ختم نہ کریں بلکل بھی نہیں ہاں اگر لڑنا ہے تو مہنگائی سے لڑیے بے روزگاری سے لڑیے اپنی جہالت سے لڑیے تب ہم بھی ترقی کریں گے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم ایک دن سپر پاور انشاءاللہ بنیں گے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ یہ پانچ جھوٹ جو پھیلائے گئے ہیں اس کی حقیقت جان کر یہ جھوٹ جن کے بھی دماغ میں ہیں وہ نکل جائیں گے اور اگر پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جھوٹ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتا اور سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے ہمیں اللہ پر پورا پورا یقین ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بہت ساری ویڈیوز ایسی ادھر ادھر کی شیئر کی ہوگی تو یہ ویڈیو تو آپ کو ضرور شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ جھوٹ کو بے نخاب کرتی ہے یہ پانچ وہ جھوٹ کا پوسٹ موٹم کرتی ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر میڈیا پر دھڑلے سے پھیلائی جا رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو زرور شیئر کریں